میں ڈاکٹر ایسر ہرس ادیکس ڈیکو رنس کلپ باگے سوئی میں آج آپ کو جو ہم انگری جی چائے پیتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک ہے وہ دن میں ساتھ آٹھ چائے ہو جاتی ہے دودھ کے ساتھ لیکن آپ کو یہ پتہ دیں گے کہ ہمارے بھارت کو لاکھوں کرو روپے کا نقصان ہو رہا ہے ساتھ ہی میں یہ ہے کہ جو آپ کا شریح ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے جو آپ چائے پی رہے ہیں وہ جائے کی پتیا آپ کو مل رہی ہے وہ قریب 98 جو سب سے کچھ رہا ہوتا ہے جو اچھی چائے ہو تو خورن چلی جاتی ہے اور ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ تاج وہاں تاج ہے وہاں کل طرح کی جو آپ نام سکتے ہیں یہ سب ہی چائے ہے وہ کچھ رہا ہے اور جو ہمارے پاس میں آتی ہے سستی چائے جو کھولی ملتی ہے وہ تو اور بھی خراب ہے اب میں نہیں ہے کہ چائے پینے سے بہت نقصان ہوتا ہے بھارت کو تو ہوئی رہا ہے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں چائے پینے سے ایک تو دودھ ہے دیکھتے ہیں کہ بہت ہی نقلی آتا ہے یہ چائے کے ساتھ دودھ مل جاتا تو اور بھی ہمارے لئے سمسے ہو جاتی ہے اور بینہ دودھ جانا تو لوگ چائے پینے نہیں سکتے اور دودھ کے ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سکر ڈالتے ہیں اور سکر آل جالتے ہیں وہ چینی سکر ہوتی ہیں جو کی سلپر اور فوسپورس سے کیا سپی کی جاتی ہے تکی اور سپید ہو سکے اب آپ جانتے ہیں کہ فوسپورس سے سلپر ہمارے سیرے کے لئے بھی کساندائک ہے آج جو بھارت کندے دیکھ رہے ہیں جننے کی بیماری اب بھارت کندے دیکھ رہے ہیں کینسر کی بیماری آپ دیکھ رہے ہیں جانتے لوگوں کو ایسی ڈیٹی ہے بہت ساروں کو کبجی ہے بہت ساروں کو بیپی ہے یعنی آپ دیکھیں گے بیپی ہے ہر ایک آدمی کہتا ہے مجھے بیپی ہے ہر ایک آدمی کہتا ہے مجھے ڈائی بیٹی ہے جب برود کے ساتھ چائے مل جاتی ہے تو اس سے کاربن بن جاتا ہے کیوں سکر اور دونوں ملکے کاربن مل رہے تھے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس سے ساتھ یا آپ کی جو سیکس کے سمتے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو چائے سے بہت زیادہ نکھوں ہوتا ہے ساتھ اس کے اندر پولی پھینائی ہوتا ہے جو ہمارے سیرے کے لئے بہت ہی ہاں دیکھا لیکھ ہے تو میرا کہنا کامت یہ ہے کہ آپ یہ انگریجی چائے کیوں تھی کیونکہ فارن کے لوگوں نے اس کو کہہ کے سب سے پہلے چلو کیا تھا آج آپ سراب دیکھ رہے ہیں تو فارن کے لوگوں نے سراب چلو کیا تھا اور یہ سب ہی کہا ہے کہ وہ تو بھارت کے اندر سب زیادہ لوگ اس کو پینے لگے ہم تو جو دیسی چائے تھی پہلے ہمارا جو چھا سوگر تھی وہ پیتے تھے لیکن کوئی بات نہیں آج کل ہم ہربل چائے بھی پی سکتے ہیں ہربل چائے ہے وہ آتے سری کے لئے بہت اچھی ہے ہربل چائے کے اندر بہت طریقی چائے ہوتی ہے اب اس میں جسا آپ کو بتا دوسر بھی تلسی کی چائے بھی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ السی کی چائے پی سکتے آپ دھنجے کی چائے پی سکتے ہیں مولٹی کی چائے ہے وہ پی سکتے ہیں سواکھ کی چائے پی سکتے ہیں بیل پتہ جو ہوگان کے چڑھتا ہے اس کی حپن چائے پی سکتے ہیں نیم گلوئے کی چائے پی سکتے ہیں آپ سو نو مکھی کی چائے پی سکتے ہیں آپ لیمن کی چائے پی سکتے ہیں آپ اجولہ کی چائے پی سکتے ہیں اور جولی چائے پی سکتے ہیں بے لیپ کی چائے پی سکتے ہیں تو بہت طریقی چائے ہوتی ہے تو میرے شعال ہے کہ ہمیں ہربل چائے پینے چاہیے جس میں کوئی دور کی جورت پرتی نہیں ہے اور سرکر کی جگہ ہے کسی میں آپ گھرک یا گھرک دا سکتے ہیں یا یعنی آپ مولیٹی دالتے تھے پھر کسی کی یوت نہیں ہے اب ہر ایک اندر مولیٹی دال سکتے ہیں تو اس طرح کے ہمیں چائے پینے چاہیے میں آپ کو ہر روج ایک چائے کے بارے بتاؤں گا اس کے کیا خائدہ ہے کیسے لینے چاہیے تو ہربل چائے کے بارے میں میرے شعال ہے کہ آپ دیرے 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 چائے کو چھوڑ دیں گے یا مال اچھا سا چائے پینے تو اس کو دیرے دیر آکھیں ایک یا دو کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو سائکلوجک رہتی ہیں چائے کے سامیاب نوجہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سائکلوجی بھی نہیں رہ گی میں چائے پینے یا نہیں پینے مجھے بھی سواس ہے کہ ہم آپ کو ہربل چائے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اچھے بھی لگے گی ایسا ہربل کا آپ کو پیو کرتے رہتے ہوں گے یہ پھر بھی ہم ہربل چائے آپ کو بتائیں گے تو میں اٹھا تائی کو آپ کو اسی کی چائے اور مولٹی کی چائے کے بارے میں بتاؤں گا دنگیو آئے سلام کریں سلام کریں اسū ہم سلام کریں ہم ہم سلام کریں موسیقی